السلام علیکم دوستو کیسے آئے سب بھی کہتا ہوں کہ آپ سے فیڈیو مجھے خیال سکتے ہیں دوستو آج میں جب اوپر آیا تو میں نے دیکھا ہے لورٹ جو ہے نا یہاں پر انہوں نے نیسٹنگ سٹارٹ کر دیا ہے اپنے پر وغیرہ جو ہے نا وہ اتھار جو میں نے سائیڈ کے لگنا سٹارٹ ہو جائے لیکن بریڈی کا سیزن سٹارٹ ہو جائے اور ان کے پاس کوئی باکس نہیں ہے تو آج ہم سب پرے جو کہ لگاتے ہیں باکس پہلے باکس کو لاتے ہیں ساتھ کرتے ہیں بٹیوں کو ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد پھر لگاتے ہیں تو چلیں وہ دوستو پہلے ہم ان میں سے ایک پیر یہاں رکھیں گے اور ایک پیر کو شفٹ کریں گے یہاں سے رنگ نیک کو نکال گی کہیں اور شفٹ کریں گے کیونکہ اب بریڈنگ کا سیزن آئے تو ان سب کو ہم نے الگ الگ پیر کرنا ہے جس سے یہ بریڈ سٹارٹ کریں گے آسانی سے تو چلیں پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو شفٹ کرتے ہیں یہاں سے یہاں اور ان میں کو کہیں اور تو چلیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لکے کبوتروں کے اندر رکھے ہوئے تھے ہم نے جنگلی کبوتروں کے نیچے تو وہ بچے ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے ہیں وہ اوپر بیٹھے ہیں تو آج ہم نے ان بچوں کو اٹھائیں گے تو چلیں اب ہم نے ان کو اٹھاتے ہیں پہلے جا کے ان کو اٹھاتے ہیں اس کے بعد پھر بکایا کام کرتے ہیں تو چلیں پر رکھے ہیں وہ بچہ اوپر جا رہا ہے بچوں کو اٹھانے کے لئے یہ ہم نے اٹھا لیا ہیں دونوں اس میں سے مجھے لگتا ہے یہ والا میل ہے اور یہ والی فیمیل ہے یہ تھوڑی سی نا بھی کیونے بلکہ یہ میل ہے اور یہ والی فیمیل ہے تو ان کو ہم نے اٹھا لیا ہے اب ہم نے جنہ اوپر لے کے چلتے ہیں ہم نے ان کو اٹھا کے لیا ہے یہاں پر چھوڑ رہا ہے اور اس میں سے یہ والی فیمیل ہے اور یہ میل ہے دیکھیں یہ دوستو یہ لکھے کے بچوں کے بچے تھے یہ دو بچے تو آئے بچے تھے یہ لے اس لئے گئے ہیں کیونکہ ان کے پیرنس لکھوں کے لکھوں کے وہ بھی یہ بچے وہاں سے لے گئے ہیں ہم نے کہا تھا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ بھی ہمیں دیکھیں تو پھر اسی لینا ہم نے یہ بچے بھی نہیں دیکھی دوستو ان کو پہلے ہم نہ کچھ ڈال دیتے ہیں دانے کے لئے میں آیا ہوں تو ان کا انڈا بڑھا ہوا تھا یہاں پہ انڈا دیا گیا اور مرگا یہ باہر کھلے ہوئے تھے اس کے پاؤں میں ڈور وگرہ پھسی ہوئی ہے تو ہم پہلے اس کی ڈور ساف کرتے ہیں نکالتے ہیں تو ہم نے اس کے پاؤں سے ڈور نکال دیا ہے یہ ساف کر دیا میں نے اور یہ ایزی لی ساف ساف کھڑا رہے گا انڈا ہم نے اٹھا لیا ہے انڈا ہم نیچے لے کے جا رہے ہیں ابھی ان کو کھلا رکھیں گے کیونکہ پانی باہر رکھا ہوا ہے میں نے ان کو دانہ ڈال دیا ہے تو ابھی یہ کچھ دیر کھلے رہے ہیں ورنہ انڈا سامنے رکھا ہوتا ہے دوسری مرگیں آکے انڈا توڑ کے کھا جاتی ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ مرگیں کی جو ہے یہ حالت ویوی ہے اس کا یہ پاؤں سوچتا جا رہا ہے اور دوسرا یہ دیکھیں نورمال ہے یہ ایسے ہوتا ہے تو اب ہم اس کو دکٹر کے پاس لکھی دا رہے ہیں یہ ایک ہی پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو اوپر بٹھا دیتے ہیں چار پاؤں پر نیچے یہ چل نہیں سکتا ہے دوستو ہم اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں اب چلو بھئی چلو 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 دوستو ہم لے کے آگئے ہیں اس کو دکٹر کے پاس ہم نے اس کا چیک اپ کرا لیا ہے ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کے دیا انہوں نے کہا یہ دو دن اس کے بعد پر آگے کا ٹریٹمنٹ کریں گے پہلے ہم جا کے میڈیسن لیتے ہیں پھر اس کو گھر لے کے جاتے ہیں جو ٹریٹمنٹ نے بتایا اس کے صحاب سے چلتے ہیں پھر باقی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا چلیں گھر چلیں ہم اس کو گھر لیایا ہے ہم ساتھ آنا بھی لیایا ہے اور اس کے لیے جو میڈیسن لینے تھی وہ میڈیسن بھی لیایا ہے پہلے ہم نے کہا کہ اس کو پنجرے میں رکھنا اس کو باہر نہیں پھرنا دینا کیونکہ باہر جمپ لگاتا ہے اونچی جگہوں سے پھر زیادہ اس کو مسئلہ ہوگا پاہ میں تو اب یہ ایک ہفتہ بند رہے گا پھر دینا ہم نے مرگے کو میڈیسن وغیرہ دے کے اور اس کو جو ٹریٹمنٹ جیسی صاحب سے کرنا تو ڈاکٹر نے بدایا سابو کر کے اس کو پنجرے میں بند کر دینا اس کو پنجرے میں بند کر دینا اس کے پاؤں میں پین وغیرہ ہوتا ہے وہ یہ اچھلتا کھوتا ہے تو اب یہ اچھلے یا کھوتے گا نہیں تو پھر یہ طرح جلدی ہی بہتر ہو جائے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلیں اب یہ جو باکس رکھے میں ہیں یہ رینک ہے یہ چار کوکس رکھے ہیں یہ پہلے اٹھاتے ہیں پھر یہ والے اٹھار کے وہاں سے وہ رینک والے اٹھار کے سارے یہاں رکھتے ہیں اور باہر سے مٹکیاں اٹھا کے بھی یہاں لاتے ہیں تو پھر یہاں چپی کرتے ہیں صفائی اور پھر کریں دوستو جتنا ہم بہت سافت کرتے ہیں اتنا ہم نے سافت پیٹی ہے اس کے اندر سے جو سارا گند تھا وہ ہم نے گند بغیرہ باہر نکال کے یہاں رکھ دیا اور جو اندر یہ مٹکیاں بغیرہ ہیں ان کے اندر جو گند ہیں وہ سفت ہوا ہوا ہے اس کو ہم پہلے سب کو جا کے پانی میں رکھیں گے پانی میں بھگو کر رکھیں گے ساف کریں گے اور جو باکس ہیں ان سب کو ہم نے اندر سے گند نکال لیا اب ان کو بھی پانی سے ساف کریں گے اس کے بعد پھر ہم ان کے اوپر کریں گے ڈیٹول کا سپری دوستو ہم نے اس کے اندر پانی بھنا سٹارٹ کر دیا یہ پانی یہاں بھر ہے اور ہم یہاں سے بٹکیں اٹھا کے لیاتے ہیں باری باری دوستو ہم باکس ہم نے باہر نکال لیا اب ہم تو کرتے ہیں ساف مجھے لگتا میجک ہی کرنا پڑے اس طرح تو یہ ساف ہونے نہیں بھائی اس طرح ساف کی تو یہ کافی ٹائم لگتا اب ہم کرتے ہیں میجک 1 2 3 دوستو باکس ہم نے ساف کر لیا پانی کے ساتھ دھولیں کیونکہ ان کے اندر مکڑی کے جار لگے ان کو پھر ہم نے پانی کے ساتھ دھولیا تاکہ وہ مکڑیاں بھی چلے گئیں اب وہ سارے چلے گئیں دوستو باکس ہم نے سارے لگا دیا اور جو مٹکیں ہم نے دھولی لگا یہ مٹکیں گیلی ہیں اور باکس بھی گیلے ہیں اور اسی باکس گیلے ہونے کی وجہ سے میں نے سارے ٹیمپریری لگائیں اور یہ دروازے ہم کھولیں گے تب تک یہ باکس ہم سارے ڈرائے ہو جائیں گے اور پھر یہ دروازے بھی کھول دیں گے اور جو وہ مٹکیں پڑی ہیں وہ بھی مٹل لگا دوں گا جب تک وہ ڈرائے ہو جائیں گے ہم کموتروں کو کھولتے ہیں کموتروں کو کھولتے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ یہ جو ایک ہیوی بوف ہیں میرے پہلے ہوتا تھے ہیوی بوف ایک سرا لگا ان کے بچے ہیں میں نے شورٹس میں ڈالیا كال ویڈیو کل یہ جو یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے یہ انڈہی بچے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائے چھوٹے بچے نکلے دیں ایسے سارے ٹوڈ ان میں سیسے دو ہیں تو یہ میں نے اپنے فرنڈ کے خلق خواہ دیا تھے اب یہ بڑے ہو گئے ہیں اب یہ میں نے اس سے لے لیا ہے تو اب ہم ان کے بچے نکل رائیں گے تو دونستو یہ دی ہمارے آج کی ویڈیو ویڈیو اچھے لے گئے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کہ ہمارے چینل پیٹسان روپ کو ابھی کے لئے جازتے ہیں اللہ حافظ